اور اسرائیل کی غزہ پر دوبارہ بمباری کے علاوہ جنگ کا دائرہ خطے میں پھیلانے کی کوشش شروع شام اور لبنان کی سرحد پر گولہ باری کر دی حضب اللہ نے بھی جوابی پانچ حملے کیے روس کا شدید رد عمل حملے عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیئے غزہ پر دوبارہ اسرائیلی حملوں سے بے گھر فلسطینیوں میں خوف کی لہر ایک ایک لکمے اور پانی کی بوند کو ترس گئے جنگ بندی کے بعد دوبارہ حملوں پر عالمی اداروں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اسرائیل نے سات روزہ جنگ بندی کے بعد غزہ پر دوبارہ بمباری کا آغاز کر دیا سہونی فوج نے جنگ کو خطے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے شام کے دال حکومت دمشق کے مضافاتی علاقے اور لبنانی سرحد پر بھی حملے کر دیئے حملوں میں تین لبنانی شہید ہو گئے اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کاروائی کرتے ہوئے عزباللہ نے بھی ایک گھنٹے میں اسرائیل پر پانچ حملے کر دیئے روس کا کہنا ہے کہ دمشق پر اسرائیلی حملہ شام کے خودمختاری اور عالمی قانون کے خلاف ورزی ہے غزہ میں دوبارہ اسرائیلی حملوں سے بے گھر فلسطینیوں میں خوف پھیل گیا خان یونس میں بے گھر افراد اور یتیم بچوں کی کھانے کے لیے کتارے لگ گئیں میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ حملوں میں زخمی اسپتالوں کی بجائے گلیوں میں پڑے ہیں جنگ بندی کے بعد دوبارہ حملوں پر عالمی داروں نے شدید رد عمل دیا کمیشن انسانی حقوق اقوام متحدہ نے کہا کہ غزہ کے خلاف جنگ تباہ کن ہے دیونسیف کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں سے لگتا ہے کہ بچوں کے دوبارہ قتل عام کی منظوری دے دی گئی اقوام متحدہ انسانی حقوق آنسل نے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی جیلوں میں دورانے حراست امواد اور تشدد کے واقعات کی تحقیقات ہونی شاہیے دوبائی سمیٹ کے بعد پریس کانفرنس میں امریکی وزیر خارجوہ انٹینی بلنکن کا کہنا تھا کہ غزہ میں محفوظ اور پائدار امن کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے ترک صدر کی اماراتی صدر شیخ محمد بن زیدالنہیان سے ملاقات ہوئی تیب بردوان کا کہنا تھا کہ مسلم دنیا کو متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے